گناہ کرنے کی چار وجوہات ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے ان چاروں وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں اور اگر اس یہ پتونک کے چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا فرمایا تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے اب یہ مرسات کسے کہتے ہیں مفترین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے پلک بھی نہیں چھپکتا اس کیفیت کو مرسات کہتے ہیں گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنی غور اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں اِن رَبَّكَ لَبِ الْمِرْصَو گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا جی میں نے فون کیا پتہ نہیں چلنے دیا میں نے فلا یوں کیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا کسی کو پتہ ہی نہیں دی یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتی ہیں فرماتی ہیں کہ میں وہ ذات ہوں میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں کے اندر چھپا ہوا تو جواب دے دیا کہ یہ وقت زوم میں رہنا کہ ہمیں کوئی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا اس کا بھی جواب دے دیا گناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا میں اکیلا تھا جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر اب جو جائے کر مکولہ بنا ہوا ہے تو جب بندہ نحسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا فرمایا تم تین ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے چار ہوتے ہو تو پانچ ہوا اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو اس لیے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہے ہمارے گناہ کرنے کی چوتھی وجہ انسان بھیٹ بن جائے بے حیاء ہو جائے بچہ بڑا ہو جائے نا بے حیاء بن جائے تو باپ کو کہتا ہے اچھا نہیں میں کرتا کیا کریں گے یا پڑوسی پڑوسی کو کہتا ہے اچھا نہیں میں یوں کرتا تم کیا کر لوگے یعنی جب یہ دین میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لوگے اچھا میں کرتا ہوں تم کیا کر لوگے یہ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالی اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندے یہ من سمجھنا کہ اللہ تعالی کیا کر لیں گے اِنَّ اَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِید اس کی جو پکڑ ہے وہ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے وَيُوسِقُ وَسَاقَهُ عَدٍ ایسے باندھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی باندھ نہیں سکتا ایک جگہ فرمایا اَنِّ اُعَذِبُهُ عَذَابَ لَّا اُعَذِبُهُ اَحْرَم مِنَ الْعَالَمِينَ میں ایسا عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں سکتا جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں فرمایا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب اس کا کوڑا آتا ہے عذاب کا تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ کوئی کیا کر لے گا حیثیت ہی کیا تو چاروں وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کریں ترسِ قرآن ڈاٹ کم www.tarsquran.com